مستن اگر میں کہتی ہوں کہ میرا دل صاف ہے تو زبان بھی کیسی ہونی چاہیے اس میں پھر گالیاں نہیں آنی چاہیے اس میں سے وہ بات نکلنی چاہیے جو اللہ کی حکم کے مطابق ہو پھر جو کام کرنے والے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے وہ بھی پھر اس حکم کے مطابق ہونے چاہیے سمجھ دیں میں دل سے مانتی ہوں کہ میں حیاء دار ہوں تو ہمیں پھر زبان سے حیاء کا کیا سٹینڈر دیا گیا اور جسم پہ جو حیاء کے اثرات ہیں وہ کیا بتائے گے سمپل سی بات ہے میں دل سے اللہ کی اطاعت کرتی ہوں تو زبان سے کیسے اطاعت کروں گی اور اللہ تعالیٰ نے کیا criteria رکھا ہے کہ کس سے پتہ چلے گا سب سے بڑھ کے کہ ہم اپنے body part سے بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کیا کریں گے ہم سجدہ اللہ کیا کے جھکنا نماز پڑھنی اگر ایک شخص کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور میرا اور اللہ کا تعلق ہے اور I am not accountable to anyone میں اب نماز پڑھوں نہ پڑھوں تو پھر آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو criteria اس alignment کا دیا وہ یہی ہے جب آپ کہتے ہیں میں اللہ کو مانتی ہوں میں کلمہ گو ہوں میں زبان سے بھی اس کا اقرار کرتی ہوں تو body part آپ کا automatically اللہ کے آگے جھکتا ہے آپ جتنے بھی reverts کی stories پڑھیں گے جو لوگ مسلمان نہیں تھے اور وہ مسلمان ہوئے انہوں نے پہلا کہا ہم یہ کیا سجدہ کیا سجدہ میں گر گئے آپ جب صیرت پڑھیں گے یا صحابہ اکرام اور صحابیات کی زندگی پڑھیں گے جو مسلمان ہوتا تھا سب سے پہلے نماز پڑھتا تھا تو ظالم کون ہوتا ہے جو اس کو value نہیں دے رہا ہوتا وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ وہ غلط کام کر رہے ہیں جو اس کو نہیں کرنے چاہیے اب اس کیلئے ایک حصول بھی ہمیں اسی لئے بتا دیا گیا اگر ہم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سورہ العراف کی آیت نمبر 204 آ رہی ہے وَعِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دمہارا رحم کی بات ہو رہی ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو آپ اس میں بات نہیں کرنی کلاسز میں پیپر چیٹنگ بھی نہیں کرنی یہ کام کرنے ہی نہیں ہے فوکس رہنے کیونکہ قرآن جہاں پہ بھی پڑھا جا رہا ہو آپ جتنے غور سے اس کو سنیں گے آپ کو فائدہ ہوگا جیسے آپ کا لیندھی لیسن ہوا کرے گا تو نیند بھی آ جاتی ہے بیچ میں سن تھک جاتا ہے دماغ ہے نی انسان کا تو آپ میں سے اگر کسی کو تھکن محسوس ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے کھڑے ہو جائیں لکھنا شروع کرتے ہیں کھائیں نا قرآن کی کلاس میں نا ببل کھانا ویسے آپ کو کھجور رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کوئی نٹس رکھ سکتے ہیں لیکن پانی پی لیں پانی رکھ لیں ساتھ لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ببل کھا رہے ہیں میں ویسے اپنی کلاس میں نہیں کھانے دیتی کسی کو کسی بھی کلاس میں کوئی بھی علم ہو کوئی بھی آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو عدب کے خلاف ہے کہ ہم یہ کام کریں اس کام سے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کے رکھنا ہے اب قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اس سے ہمیں یہاں تک یہ سمجھ آگئی ہے کہ قرآن مجید کی بہت امپورٹنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار خود فرما رہے ہیں اپنے پر ظلم نہ کرو اپنے بارے میں جانو get to know yourself رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف پھیلی اور لٹکی ہوئی ہے کیا فائدہ ہوگا اس رسی کو پکڑنے کا جب میں یہ حدیث پڑتی ہوں تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ جیسے کوئی ڈھو براہ ہو اس کو بھی کیا پکڑایا جاتا ہے رسی پکڑایا جاتی ہے اس کو پکڑ کے وہ اپنے آپ کو بچا لے ہم بھی دنیا میں بہت سے چیزوں کے اندر ڈھو برہے ہوتے ہیں کن کن چیزوں میں ڈھو برہے ہیں مقابلے ہو رہے ہیں اس کے گھر میں یہ ہے اس کے پاس یہ ہے خوب سے خوب تر چاہیے مجھے اور بے ہیائی میں ڈوب رہے ہیں اور لڑائی جھگڑوں میں ڈوب رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز میں ڈوب رہے ہیں حسد میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہوئے ہیں آپ جتنی کوشش کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہیں کتنی باتوں میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا الجھایا ہوا ہے شادیوں کے مسئلوں میں ڈوب رہے ہیں بچوں کی اگر شادیاں نہیں ہو رہی اس سے پریشان ہیں ہو رہی ہیں کر رہے ہیں اس سے بھی پریشان ہیں تو اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے نہیں تو نہیں کر سکیں گے ابن مسعود رضی رہنہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے میں نے ہی کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف لام میم تین الگ الگ حروف ہیں جس پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں تین نیکیاں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی کسی مسجد یا کسی ایسی ادارے میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور سیکھے سکھائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں سے ان کا ہاتھا کر لیتے ہیں اور اللہ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس کرتا ہے اور جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نصب نامہ اس کو فائدہ نہیں دے گا یہ جو یہاں پر آ کر آپ سیکھیں گے آپ یہ ایکسپیرینس کریں گے آپ کہیں گے کہ کلاس میں کیوں مجھے اتنی چی طرح سمجھ آتا ہے گھر بیٹھ کے نہیں سمجھ آتا کیوں سمجھ آتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ایک تو محول ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تیچر سمجھا رہی ہوتی ہیں اور یہ بھی ہے اور اجتماعیت کیا فرشتے یہ جتنی خالی جگہیں ہیں یہاں پہ فرشتے ہیں فرشتے ایسی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کا لیول آف ایبزورپشن ہی اور ہو جاتا ہے نمبر وان دوسرا یہ ہے کہ جس چیز پہ ہم بہت محنت کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو آپ کی جہاد ہے نا یعنی آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں ہم نے شروع میں بات کی تھی کتنے لوگوں کی کتنی کتنی سٹرگلز تھی کسی کا کوئی کام تھا کسی کو گاڑی نہیں مل رہی تھی کسی کا آنے میں اکیلے آنے میں مسئلہ تھا ان سب سیچویشنز میں کیا ہوتا ہے ہمیں جتنی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم جب وہ سب چھوڑ کے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ملتی ہے آپ کی جتنی بڑی قربانی ہوگی نا دیکھیں گے اپنا اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا مجھے یاد ہے جب میں قرآن مجید کا کورس کر رہی تھی تو مجھے بھی بہت اپوزیشنز فیس کرنی پڑ رہی تھی بہت سے مقامات پر تو میرے ساتھ ایک distant family member تھی ان کو میں دیکھ رہی تھی ان کو کوئی اپوزیشن نہیں تھی میں ہر وقت ان کو کہتی تھی آپ کتنی لکھی ہیں آپ کتنی لکھی ہیں آپ کو کوئی اپوزیشن نہیں اور چار پانچ سال بعد جب میں انہیں ملی تو وہ بہت سے کام کو پریکٹس نہیں کر رہی تھی کیوں ان کو کوئی اپوزیشن نہیں ملی وہ ویلیو نہیں کر سکی تو مجھے ایک ایک کام کو کرنے کی اتنی قدر آتی تھی اتنی مجھے ویلیو لگتی تھی جیسے آپ لوگ اس کورس کو بہت ویلیو کریں گے کیوں آپ لوگ پورا ہفتہ بزی ہیں کسی نے کسی کام میں آپ ایک دن سے زیادہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہے for whatever reason ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ آپ کو کہیں ایک دن جانے کا کیا فائدہ پورا کورس کرو پھر مانوں گی لیکن آپ کی یہ بہت بڑی struggle ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو struggle کر کے چاہے وہ پورے کورس میں آئیں چاہے وہ ون ڈے والے کورس میں آئیں evening میں آئیں کسی بھی ٹائم پر جو struggle کر کے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو value کرتے ہیں جن کو بہت facilitation ملتی ہے جیسے کسی کے گھر والے بہت facilitate کر رہے ہیں بیٹا میں تم روز تمہیں برگر کھلا دوں گی بیٹا تم کپڑے بھی ڈہر سارے بنا لینا یہ بھی دے دوں گی بس یہ قرآن پڑھ لو وہ کیا کرتے ہیں کہتے دے نہیں چاہ رہا مزا نہیں آیا وہی باتیں ہیں سب آتی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن جو اپنی منت سماجت کر کے پرمیشن لے کر آیا ہوگا وہ کیا کرے گا وہ زیادہ اس کو value کرے گا بچوں کو بھی قرآن سیٹ آج کریں اب آپ جیسے یہاں سے پڑھ کے جائیں گے تو آپ لوگ اگر جا کے بچوں کو کہتے ہیں آج جو میں نے آیت پڑھی تمہیں پڑھنی چاہیے تھی یہ نہیں آپ اپنے experiences بس شیئر کریں میں نے آج یہ پڑھا اور میں نے اپنے لیے سیکھا بچوں کو انام دینا یا لالے دینا ضروری ہے نا کبھی کبھی ٹھیک ہے لیکن ان کو ultimately یہ سکھانا ہوتا ہے کہ یہ ہماری responsibility ہے پڑھنا یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ facilitate ضرور کریں جس طرح بھی اپنے بچوں کو کرتے ہیں لیکن اگر وہ ہر چیز پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر میں نے نماز پڑھی تو مجھے کیا ملے گا میں دعائیں یاد کی تو مجھے کیا ملے گا تو وہ پھر blackmailers بننا زیادہ سیکھتے ہیں تو ہمیں ان کو blackmailing پہ نہیں لگانا اگر میں کبھی اپنے بڑے بچے بھی ہو گئے ہیں میں ہم سے کہوں یہ میرا کام کر دو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں pay کریں گی میں کہتے ہوں ڈھیر و ڈھیر دعائیں ٹھیک ہے اور دیکھنا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کتنی برکت دیں گے جب آپ اللہ کے لئے کریں گے تو یہ تو سب سے expensive job ہے job کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ انسان کی زندگی میں جو spiritual struggles ہوتی ہیں دین کے معاملے میں struggles ہوتی ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہیں تھوڑی سی میں اس میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ انشاءاللہ اس سفر میں آپ کو ان struggles میں بھی بہت آسانی اور بہت اچھا لگے گا ہوتا یہ کہ ہم سب کی زندگی میں بہت سارے دکھ ہوتے ہیں جو ہم لے لے کر آتے ہیں اور ان کے بارے میں اور وہ فکر کر رہے ہوتے ہیں اور جب specially ہماری زندگی میں بڑے challenges آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں آپ کو چاہے depression ہے anxiety ہے کوئی اور آپ کو نفسیاتی طور پر آپ بہت ہلے ہوئے ہیں کیوں میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا اور یہ وہ سوال ہوتا ہے جو انسان کو بہت زیادہ confusion دیتا ہے کیونکہ اس سوال کے ساتھ ہی آپ کے اندر ایک اور سوچانی شروع ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید میں اچھا مسلمان نہیں ہوں تو انشاءاللہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا بھی جواب ملنا شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے آپ بار بار دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ورڈ آتا ہے مطا دنیا کیا ہے ایک جیسے disposable glass ہے plate ہے وہ ہے استعمال بھی کرنا ہے اس سے مزہ بھی حاصل کرنا ہے لیکن اس کو اس طرح treat نہیں ہم کرتے جس طرح ہماری کوئی permanent crockery ہوتی ہے تو دنیا میں اتنا دل لگانا ہے وہ balance ہم نے سیکھنا ہے یہ ہمیں بہت شیکی کرتی ہے بات کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے اپنی پڑھائی کرنی ہے میں نے گھر بنانا ہے نہیں بنانا میں نے گھر کا decorum کرنا ہے کی نہیں کرنا میں نے اپنے کپڑے کتنے بنانے ہیں ان کپڑوں میں کتنا پیسہ لگانا ہے اس کے بارے میں ہم ہمیشہ شیکی رہتے ہیں اور اس سے ہماری جو یہ spiritual struggle ہوتی ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے اندر ہر وقت ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے یہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور اس کی طرف پرٹ کے نہیں دیکھنا اور ایک مچھا کے پرٹ کے برابر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں یہی tools رکھے ہیں ہم نے ہر موقع کو ایسے لالچ سے دیکھنا ہے کہ اس سے میں اپنی آخرت کیسے بناوں کچھ جگہوں پہ ہمیں ان سے بچنا ہے دیکھنا مجھول ہے لیکن دل نہیں لگا دل نہیں لگا جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک کشتی ہے وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے وہ کشتی جو ہے وہ ہمارا دل ہے اور وہ پانی جو ہے وہ دنیا ہے تو جب تک اس دنیا کے ساتھ وہ کشتی اوپر تیر رہی ہے تو وہ safe ہے لیکن اگر وہ پانی اس کے اندر آ گیا کشتی میں تو کیا ہوگا وہ ڈوب جائے گی اب اس کی مثال practically میں آپ کو کیسے دوں اگر آپ کو ایک ڈریس کسی event پہ repeat کرنا پڑ جاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنا سر کور کرنے کی وجہ سے اپنا جسم کور کرنے کی وجہ سے کوئی ماسی کہہ دے پینڈو کہہ دے look down کرے تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی ایک جگہ کسی سنت پہ عمل کر لیا جبکہ باقی وہاں پر کچھ اور manners اور etiquette show کرے تھے تو کوئی آپ کا مزاگ بھی اڑھائے تو آپ کو feel نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی priority ہے یہ وہ بات ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح سے وہ balance draw کریں ہم کئی دفعہ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں حدیث کا بھی بتالہ کرتے ہیں لیکن جب وہ practical situations آتی ہیں اس میں ہم گھبرا جاتے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ اس course کے دوران آپ بہت سی practical situations پوچھیں written form میں دے اپنے groups میں پوچھیں تاکہ آپ کو exact pinpointed solutions بتائے جائیں سیر لگی بھی ہے تو میں کیا کروں شادی آ رہی ہے گھر میں تو میں کیا کروں میرا کچھ کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو میں کیا کروں کتنی saving میں اپنے پر use کروں اپنے پیسے کتنے میں کسی کو دے دوں یہ آپ کے بہت سارے practical وہ ہوتے ہیں مسئلے جہاں پر اب ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے ہم بہت tension میں آ جاتے ہیں بہت conflict میں چلے جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ معاملات کو ہم نے کیسے لے کر جانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس بات کو بہت زیادہ explore کیا جا رہا ہے ایک روحانیت انسان کے اندر ہونی چاہیے اور بہت سے مذاہب کو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ purpose of life اور vision ہونی چاہیے جو انسان بار بار اپنے آپ سے سوال اٹھاتا ہے کہ who am I why am I here اس دنیا کا مقصد کیا ہے یہ جو محبتیں ہیں یہ نفرتیں ہیں یہ کیوں ہیں اور اس کیوں میں وہ positivity کی طرف جلا جاتا ہے اس کو جواب مل جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے connect ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے نوجوان نسل جو زیادہ تر ہماری اس وقت ہے وہ کیا کر رہی ہے سوال یہی اٹھا رہے ہیں وہ لیکن وہ کیا رہا ہے وہ negative domain میں جا رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں self harm بڑھ رہے ہیں suicidal tendencies بڑھ رہی ہیں لوگوں کی زندگی کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو رہے ہیں تو struggles لوگوں کی کس categories کی ہیں مثلا اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں ایک بہت بڑی struggle کا area وہ ہے جس میں اللہ سے دوری ہے اب اللہ تعالی سے دوری کیسی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مطلب میں نماز بھی پڑھوں تو مجھے اللہ تعالی کی presence نہیں فیل ہو رہی آج کل کے نوجوان نسل یہ بولتے ہوئے گھمراتی ہے کہ ہم پہ فتوہ لگ جائے گا وہ نہیں بتا پاتے لیکن ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ ایسے مسئلے مسائل ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ میری دعائیں نہیں قبول ہوتی یہ تو بہت سی خواتین بھی کہتے ہیں میں اتنی دعائیں مانتی میری دعا نہیں قبول ہوتی اللہ نے مجھے چھوڑ دی ہے ایسا لوگ سوچتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے چیلنجز آ جاتے ہیں تو آپ ایسے سوالات ضرور کرتے ہیں کیونکہ تب شیطان کے حملے آپ پر سٹرانگ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہمیں جب ہر وقت یہ پریشانی رہتی ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے پریشانی تو رہنی چاہیے لیکن ہم اس کے لئے کر کچھ نہیں رہے صرف یہ دکھ مناتے جا رہے ہیں کہ ایمان نہیں ہے میرا اور اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھ رہے ہیں کہ بجائز کے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائے ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارا ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوتا اللہ تعالیٰ کی بات پر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کریں آپ کو ایسے بچے آج کل ملیں گے جو کہیں گے کہ میں مانتی ہوں وہ نہیں پڑھ سکتے ہم ان کے لئے پڑھیں ان کے دل کھلنے کی دعا کریں کئی خواتین ایسی ہیں جو اپنے ہزبنڈز کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ نہیں کریں کئی مرد حضرات ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے اس طرح پریشان ہیں اللہ سے توفیق مانگے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اچھا کچھ لوگ دیکھیں ایتھیسٹک ہو جاتے ہیں وہ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں وہ اتنا سائنسز کو مانتے ہیں اور پھر کالجز یونیورسٹیز میں آپ کو ایسے ایسے ٹیچرز ملتے ہیں جو آپ کو اسی چیز پہ لگائے رکھتے ہیں کہ ان کی تھوٹ پروسسس یہ بن جاتی ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی کی نہیں وہ کہتے ہیں اچھا کوئی ہے ایک بڑی پاور ہے لیکن اس نے سب کچھ بنا دیا اور اب یہ سب آٹومیشن پہ ہے اب وہ اس میں انٹریفیر نہیں کرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مسئلے مسائل جو ایک سوچ ہے اس سے نکلنا کس طرح ضروری ہے دوسرا لیول ہے دین سے ریلیٹیڈ ہمارے اندر چیلنجز آتے ہیں جو گیلٹ ہے ڈر خوف دین کے معاملے میں اور گیلٹ ہونا جیسے آپ کو یہ لگے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا یا آپ کو یہ لگے کہ میں ہوں ہی بری یا آپ کو یہ لگے میرے جو بھی مسئلے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں اور یہ نہیں کبھی ٹھیک ہو سکتے یا آپ اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اور سزائیں ہیں ان سے اتنا ڈرتے ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھنا نہ چاہیں آپ کو اتنا ڈر لگنا شروع ہو جائے میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نا صبح جیسے قرآن مجید کی تلاوت کری تھی وہ عذاب والی آئیت آگئی میں نے ذرا سی اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لی اب سارا دن میں تو کمرے سے نہیں نکلی میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا میں نے کچھ بھی کیا تو مجھ سے اور غلطیاں ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا ان چیلنجز کو بھی ہم نے اس پورے کورس میں اڈریس کرنا ہے آپ نے لسٹ بنانی ہے اپنی کی یہ میرے اگر چیلنجز ہیں مجھے ان کا سلوشن لے کر جانا ہے جب ایک سال بعد آپ یہاں سے انشاءاللہ یہ کورس ختم کریں گے آپ نے ان سب معاملات میں کلیریٹی رکھنی ہے آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کیا جائے گا اسی طرح سے ہماری کے بھی دین کے معاملے میں بھی اختلافات آ جاتے ہیں مثلا ہمارا کچھ دینی لوگوں سے اگر کچھ پرانے تجربات اچھے نہ ہوئے تو ہم نے ایمیج بنا لی ہوتی ہے میں پتہ ایک جانتی ہوں ایک دین بڑی خوفناک ہے میں نہیں جانا وہ میں فلان دینی گیترنگ میں گئی تھی توبہ وہ اتنی سخت تھی میں بھی ایسی بن جاؤں گی میں نہیں جانا میں بڑی پٹ آف ہوگی کسی کے ایٹیچوڈ سے کسی سے میں نے کوئی دین کی بات کی تھی اور انہوں نے اتنی سختی سے اتنی بتنیزی سے جواب دیا وہ افراد ہوتے ہیں نا اب لیکن ہم اس کی وجہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا یہی کہ آپ دیکھیں گھروں میں اگر ہمارا کوئی فک کے معاملے میں چل رہا ہو اختلاف کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اس جگہ نہیں جاؤ پڑھنے اس جگہ جاؤ اب جیسے اگر فرض کریں آج ہم نے جماعت سے نفل پڑے اور میں نے اناؤنسی یہ کیا کہ جو لوگ کمفرٹیبل نہیں ہیں جماعت سے پڑھنے سے وہ لگ پڑھ لیں کیونکہ دونوں طرح کی اجازت ہے اگر آپ کے گھر میں عورتوں کی جماعت کے بارے میں ایک کانفلکٹ ہے اور آپ نے جاتے ہی بتا دیا کہ انہوں نے نفل پڑھائے تھے جماعت سے تو کیا ہوگا ہم اس طوفان کو خود دعوت دے گے تو ہمیں بتانا چاہیے کہ انہوں نے فلیکسیبیلیٹی رکھی جو جس طرح پڑھنا چاہ رہا ہے وہ پڑھ لیں تو ہمیں تو یہ نظر آیا کہ اب نے نہیں روکا گیا پھر یہ کہ اگر ہماری کلاس کے دوران ہی جب ہم کہیں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی کانفلکٹ آ جائے ٹیچر کے ساتھ ہی کانفلکٹ آ جائے ہمیں ان کے کوئی بات نہ اچھی لگے کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا کیسے آپ کو ٹائم پہ آنے پہ کہا جائے گا یونی فارم کے معاملے میں کہا جائے گا اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے پہ کہا جائے گا کہا جائے گا یہ تو اب آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے نا کہ ہم نے سائن کیا کہ ہم یہ کورس کریں گے تو پھر کہا جائے گا ہم کہیں لو جی اچھے دیندار ہیں ہمیں کہتے ہیں اچھی طرح پڑھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم تو اپنی ایمان کو تروں تازہ کرنے تو ایمان تو بڑا تروں تازہ ہو رہا ہے پھر کہا کام نہیں ہم نے کرنے یہ تو کرنے پڑیں گے کبھی کبھی ہم ایسے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں کہ شروع میں ہمیں تھوڑی سی شرمندگی کا حساس ہوتا ہے کہ I'm different مجھے نہیں بات کرنی مجھے نہیں بتانا میرے کیا کیا چیلنجز ہیں ہم اس سے بھی گھبرانا شروع کر دیتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہیں ہے مجھے وہ محبت محسوس نہیں ہوتی یا مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ power نہیں نظر آتی میں کہ کیوں پہ دنیا میں اتنی مشکلات کیوں ہیں اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو کیوں نہیں ٹھیک کرتا ان سب باتوں کو یہ اتنے بڑے بڑے سوال ہیں جو آپ کو ہر gathering میں نظر آتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم اگر دیکھیں کہ دینی طور پہ ہماری جتنی struggles ہیں ان کو ہم چھے categories میں divide کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو analyze کرنا ہے کہ میری کونسی category میرے لیے زیادہ ہے مجھے وہ bother کرتی ہے پہلی category کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں divine struggles روحانیت کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی struggles ہیں ہم شرمندہ ہیں اس بات پہ لیکن کچھ جنگیں چل رہی ہیں ہمارے اندر کیوں کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا یہ دنیا میں یہ قانون کیوں بنایا اس کو ماف کرنے کے لئے کیوں کہا یہ ایسے کیوں ہیں اس کو سمجھنا ہے ہم نے قرآن پڑھتے ہو دوسری جو آج کل کی struggle ہے جو شیطان کے ہم پہ حملے ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے کچھ لوگ over obsessed ہے ہر چیز کو یا تو جادو بنا دیا بلکل ہی بس وہ وہ بھی نہیں ہم نے سمجھنا ہے کہ شیطان کیسے حملے کرتا ہے کیسے وسوسے ڈالتا ہے میرا نفس اس کو کیسے cash کرتا ہے اس کو بہت clarity سے آپ نے سمجھنا ہے تیسرا جو ہماری اس کو ہم کہتے ہیں interpersonal struggles ہیں interpersonal کی تعلقات کی خرابیاں سلہ رحمی کی نہیں سمجھ آ رہی اپنے گھر والوں کے ساتھ زل قربہ کے ساتھ ہر environment میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کا مسلمان سے تعلق پھر آپ دیکھیں آج کل بات ہوتی ہے diversity کی کہ جی ہر ایک کو ساتھ شامل کرو اب ہمارے ساتھ christian communities بھی ہیں hindus بھی ہیں sikh بھی ہیں even مسلمانوں میں بھی کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں where to draw the line کہاں پر میں compromise نہ ہو جاؤں لیکن میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کے بھی رکھوں یہ ہمیں سیکھنے tolerance کا مطلب کیا ہے جو آج کل دنیا میں بہت آواز اٹھائی جاتی ہے tolerance کے بارے میں چوتھی بات جو آجاتی ہے جو ہمارے ڈاؤٹس ہیں شک جتنے شک ہیں آپ کے خوب لکھیں بھرپور انداز میں لسٹیں بناتے رہا کریں اور اللہ تعالی سے رو رو کے دعا مانگیں کہ میرا جن جن احکامات کے بارے میں مجھے شک ہے میں اس کو clear کروں اور یہاں پر ہم سب آپ کو انہی کاموں کے لیے مدد دینے کے لیے بیٹھیں میں پھر یہ پانچماں جو ایک struggle ہوتی ہے وہ ہے moral struggle مطلب قرآن ایک standard بتا رہا ہے میں نہیں کر پاتی اس سے جو مجھے ایک اپنے اندر اتنی بے چینی آتی ہے اتنا برا محسوس ہوتا ہے اکثر لوگ سارا سال کہتے رہتے ہیں کہ میری نماز نہیں اچھی ہو رہی خوش خوضو نہیں آ رہا مجھ سے دعائی نہیں پڑی جاری میں ہومورک کے لاوہ اور کچھ کر ہی نہیں پاتی میں اپنا غصہ نہیں کنٹرول کر پا رہی ہم پیرنٹ سے بھی ان ٹچ ہوتے ہیں یا فیملی میمبر سے بھی بڑی لمبی چیک لیس لے کر آ جاتے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہی نہیں ٹھیک ہو رہی تو پوچھیں اپنے اندر نہ دکھ سمیٹھ بیٹھیں پوچھیں کہ مجھے یہ چیلنج ہے میں نہیں ٹھیک کر پا رہی آہستہ ہم آپ کو طریقے سارے سی سی آئیں انشاءاللہ کہ دین کیا ہے way of life آپ کا پوری زندگی ہے آپ نے پوری زندگی سیکھ نہیں ہے یہ آپ کے ہر angle کے اوپر آپ کو بتائی گی اس میں بہت سے دکھ آئیں گے اپنے سامنے ابر ابر کے آئیں گے اور قرآن مرحم ہوگا آپ کو اللہ تعالی سکھ سکھ کہ کیسے اپنے دکھوں کو فیس کرنا ہے اور کیسے ان کو خاص سکھ قرآن والے اللہ کے اہل ہیں اور وہ خاص لوگ ہیں اہل اللہ ہیں اور وہ خاص لوگ ہیں تو آپ لوگ خاص لوگ ہیں آپ کو اللہ تعالی نے یہ ایک بہت خاص سٹیٹس دیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں قرآن تھم آیا ہے چاہے کوئی زبردستی آئے چاہے کوئی ایک چیلنج کیلئے آیا ہے چاہے کوئی رینڈم آکر کلاس میں بیٹھا ہے اور اس نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ میں داخلہ لوں گی اور میں پڑھوں گی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے خاص انام ہے تو اس انام کو آپ نے ٹائٹل کو انجوئ کر سبحانہ اللہ و بحمد اشد اللہ 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 انتا استغفر و بات بولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اللہ اللہ